نون لیگ اس کے اندر اس کو بہت بڑی مات ہوئی ہے اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف ان کو حکومت دے کر بھی دیکھ لیا گیا ناکام ہو گئے ہیں لہٰذا اب مریم نواز شریف لیڈ کریں گی اور مریم کے پاس لیڈ کرنے کے لیے کون سا ایسا ٹھوس بیانیاں بچا ہے بہرحال اس کا اندازہ لگائیں کہ ایسی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا صوبے کا جو وزیراعلا ہے جب وہ حلف لے نکلے جاتا ہے اس کی حلف برداری کی تقریب ہے لیکن سرکاری ٹی وی اس کو نشر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا پرویز الہی جو کہ رات گئے ایوانِ صدر پہنچے تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا تو ملک ریاض کی جانب سے خصوصی تیارہ تھا جو ان کو پہنچایا گیا اور داروحکومت جانے کی وجہ سے بھی تھی کہ گورنر پنجاب نے پرویز الہی کا جو حلف ہے اس سے لینے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس فیصلے کے بعد یوں نون لیگ کا رد عمل ہے آپ وہ دیکھیں جس طرح کا ریاکشن سامنے آیا ہے سپریم فورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ جو کہ نون لیگ کے خلاف تھا اس کی امید ان کو کچھ کچھ اندازے تو تھے جو کہ پہلے اس کا اظہار ہو رہا تھا لیکن حکمران اتحاد اس کے خلاف جو دھوہ دھار انداز میں اپنے ریاکشن کے ساتھ میدان میں اترنے والا تھا ایسا کچھ ہوا نہیں ٹی وی سکرین پر مریم اور اگزیب آئی محمد احمد آئے عطا تارر ان کے ساتھ آئے جو اس فیصلے کے خلاف بہت ہی کمزور دلائل دینے میں مصروف تھے اور مریم نواز جو کہ اس سے پہلے ہی ٹوئٹر پر موجود تھی اور اپنا ریاکشن دے رہی تھی انہوں نے بھی کچھ ٹوئٹس کیا اور اس سے کام چلایا اور کچھ ایسا ہی شہباز شریف اور حمزہ شریف نے بھی کیا ہے حمزہ کو تو اقتدار سے محروم کیا گیا تھا حمزہ وہ تھے جن کے سارے خواب وہاں پر چکنا چور ہوئے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سامنے آتے لیکن انہوں نے بھی صرف ٹوئٹس سے ہی کام چلایا تو نون لیگ کی جو یہ سیاست ہے ابھی تک نوے کی دہائی کی طرز پر بھوم رہی ہے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں اور اس وقت کی سیاست کا موازنہ کریں کہ پہلے وہ کس طرح سے سیاست کرتے تھے اور اب اس وقت کیا ہو رہا ہے تو انیس سو ستانوے کا وہ دور تھا کہ جب وزیراعظم نواز شریف تھے اور ان پر توہین عدالت کا مقدمہ ہوا تھا تو نون لیگ جب اس مقدمے سے لڑ رہی تھی اور اس کو کسی بھی طور پر کوئی کامیہ بھی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے بڑا مقاعدہ ایک منظم طور پر سپریم پورٹ پر حملہ کیا لیکن یہ دو ہزار بائیس ہے یہ انیس سو ستانوے نہیں ہیں آج بھی جو نون لیگ ہے سپریم پورٹ کا جو تین رکنی بینچ تھا اس کے خلاف تھی بہت بکری ہوئی تھی دھمکیاں دی جا رہی تھی لیکن بے بسی بہت نظر آ رہی تھی ان کے روئے کے اندر اور جو لیڈرز ہیں ان کے بھی روئے کے اندر جو بے بسی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ نہ کارکنان کو اکھٹا کیا گیا اور نہ ہی سپریم پورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پر آنے کے بعد کسی قسم کے حملے کا سوچنے کی بھی کوشش کی کیونکہ انیس سو ستانوے میں اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے اس وقت مسلم لیگ نون اسلام آباد اور لاہور میں اقتدار میں تھی اور پبلک سپورٹ پوری پوری حاصل تھی ایک پاپولر جماعت تھی عوامی طاقت ان کے ساتھ تھی آج ان کے ساتھ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں ہی کنزور پڑ چکے ہیں دونوں بے بس نظر آتے ہیں دونوں ہی خاموش ہیں اتحادی بھی تماشا دیکھ رہے ہیں ساتھ ہیں لیکن موقع سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اگر کہیں کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کوئی جیت رہا ہے تو وہ وہی ہے جس کو سب نے مل کر نکالا تھا ریجیم چینج کی تھی عمران خان وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی عوام پر حکومت کر رہے ہیں تو اب نون لیگ کوئی اطیع کر رہی ہے کہ جمعیرات کو نون لیگ کا ہم اجلاس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ رانا ساناولا نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ گورنر راج لگانے کے لیے اسمبلی پر کام ہو رہا ہے اگر گورنر راج لگانا ہوتا یا کارکنان کو اکھٹا کر کے کسی کسیم کا اعتجاج کرنا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا تو اس قسم کے یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہلکی پھل کی دھمکیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں لیکن جو ایک ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا وہ نون لیگ کی طرف سے نہیں ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ وہ ہے ان کی اندرونی گڑبر یعنی کہ اندرونی طور پر جو نون لیگ انتشار کا شکار ہے اور اس فرنٹ پر وہ لڑ رہے ہیں یعنی کہ فیملی پولیٹکس پر تو لڑ رہے ہیں دوسری طرف عمران خان ہے جو کہ ان کو ٹک ٹائم دے رہے ہیں جینے کا موقع نہیں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کا ہر ٹول استعمال ہو رہا ہے بہت بہترین انداز میں پی ٹائی کی جانب سے انداز اس کا استعمال کیا جا رہا ہے جب بھی کوئی قصر رہ جاتی ہے تو خود عمران خان صاحب جو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے فورم پر یا پر ٹی وی سکرین پر آ کر قوم سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں نون لیگ کا فیصلے پر جو یہ سوفٹ رد عمل ہے اس جانب بھی ایک اشارہ کر رہا ہے کہ مریم نواز شریف جو کہ اب فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ وہ اپنے چچا شہباز شریف اور جو ان کے قزن ہے حمزہ شہباز ان کو یہ باور کرانے میں تو کامیاب ہو گئی ہے کہ نواز شریف کی جانب سے نون لیگ کی جانب سے دونوں کو ہی موقع دیا گیا اور دونوں ہی ڈیلیور نہیں کر سکے اگر ڈیلیور کرتے تو سترہ جولائی کو جو پی ٹی آئی کو ووٹ پلے تھے وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملتے بلکہ نون لیگ کو ووٹ پڑتے یہاں تک کہ نون لیگ کا جو سب سے بڑا گڑھ ہے لاہور وہاں پر بھی ان کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑتا مریم نواز اب جو ووٹ کو عزت دو اس کے بیانیے کے ساتھ تو وہ تھیں جو کہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن اب عدلیہ مقالب بیانیاں ہے اس کو لے کر میدان میں اتریں گی بلکہ اب تو ان کے پاس یہ بیانیاں بھی آ گیا ہے کہ چند مخصوص ججز ہیں جو کہ نون لیگ کے مخالف ہیں جو دوہزار سترہ میں بھی ان کے خلاف تھے اور آج بھی ان کے خلاف ہیں تو یہ تو نون لیگ کا ایک سوفٹ سا رد عمل تھا جو سامنے آ رہا ہے اور ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ادھر جو پنجاب کے نئے وزیرعالہ ہیں پرویز الہی ان کا بھی اب امتحان شروع ہے پرویز الہی عمران خان کی طرح مضاحمتی سیاست کے تو بلکل بھی قائل نہیں ہے رکھ رکھاؤ سے سیاسی اقدار پر عمل کر کے چلنے والے سیاستدان ہیں اور جو انتقام کی سیاست ہے اس پر بھی یقین نہیں رکھتے اور یہی والی خصوصیات ہیں یہ عمران خان اور پرویز الہی دونوں کے درمیان دنیا لا سکتی ہے اب یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان کے جو ساتھی ہیں پرویز الہی ان کے کہنے پر کیا اسمبلیہ تحلیل کریں گے یقینی طور پر نہیں ہے ایسا کوئی پلان نظر نہیں آتا کیونکہ یہی تو وقت ہے کہ جب حکومت کافلی کے ہاتھ میں آئی ہے اور جب حکومت کافلی کے ہاتھ میں آئی ہے تو پنجاب کو وہ مضبوط کریں گے اپنی سیاسی برطری ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نہ کہ وہ اسمبلی توڑ دیں گے تو یہ بات ہے جو کہ خان صاحب کو پریشان کر سکتی ہے لیکن دوسری طرف جو عوامی مقبولیت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے وہ ہی ہیں جو مضبوط اس وقت نظر آتے ہیں اس سارے سینریو کے اندر جو سب سے فیوریول انوائمنٹ ہے وہ عمران خان کے لیے ہے تو اب اتحادی حکومت کریں کیا اور ان کے پاس آپشن کیا ہے آپشن اور جو واحد راستہ وہ صرف ایک ہے اور وہ ہیں الیکشن اب حکومت کے پاس واحد راستہ نئے الیکشن کا ہے اور شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ جورت کا مظاہرہ کریں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی اس کو بھی دعوت دیں الیکشن کا ایک فریمبرگ تیار کریں کیونکہ جو ہماری معیشت ہے جو حال ہے اس وقت سیاسی استحکام کے بغیر مستحکم ہو ہی نہیں سکتی مین سٹریم میڈیا پر لڑنا ہے ڈیجٹل اسپیس میں لڑنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں تو وہ کریش ہو رہی ہے ڈالر ڈھائی سو کے قریب ہونے جا رہا ہے تو سری لنکا جیسے حالات نہ بنائے جائیں ملک کا سوچیں اور ملک کے عوام کا سوچیں کسی کے ساتھ نیوٹر ویڈ ناجی اشر سے مجھے دیجئے اجازت اور تار ڈوٹ ٹی بھی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ سے ایسی پورم پر ملاقات ہو سکیں اللہ حافظ